اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ پی ایچ پی میں ویریبلز کو کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا سکوپ کیا ہوتا ہے ویریبلز کا سو وہ چیز ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ بلکل لاس ٹیم کی طرح ہمارا ایک تو سرور آن آن چاہیے ٹھیک ہے وہ میں نے آن کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہی کام ہم کریں گے جو میں نے لاس ٹیم کام اوپن کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے پی ویریبلز کام چھوڑا تھا سو اسی کو میں لے کر چل رہا ہوں سو یہ میرے پاس پی ایچ پی کا سکرپٹ ہے ایک ٹھیک ہے اب بھی آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پی ایچ پی ویریبلز کی ٹھیک ہے ویریبلز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ رولز ہیں ویریبلز کے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے پیکٹیکل پورشن پر چلیں گے کہ ویریبلز کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے پرگرامنگ لینگوی چیز میں دیکھا ہے ہر ویریبل کو ڈیکلیر کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لائک آپ پہلے ڈیٹی ٹائپ لکھتے ہیں پھر ویریبل کا نیم لکھتے ہیں پھر اس کا سیمیٹ و پیٹرو پھر اس کو آسائن کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اس کی نیشلائزیشن ہے ڈیکلیریشن اس کی کرنی ہے اور تو ڈیٹی ٹائپ اور ویریبل کا نیم لیکن پی ایچ پی کے اندر تھوڑا سا ویریبل کو بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک تو یہ کہ ویریبل کا نام لکھنے سے پہلے ڈالر سائن کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے then وہ ویریبل ہوتا ہے جاوا سکرپٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر ہم وار کا کیورڈ یوز کرتے تھے ویریبل کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈیٹی ٹائپ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی پی ایچ پی کے اندر بھی آپ کو ڈیٹی ٹائپ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو جس ڈالر سائن لکھنے اور آگے ویریبل کا نام لکھنے ٹھیک ہے سو وہ ویریبل آپ کا ڈیکلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اسائیمنٹ اور پیٹر یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ویلیو سائن کر سکتے ہیں اور ڈیٹی ٹائپ ڈیفائن کرنے کی ضرورت پی ایچ پی میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے ویریبل کا نام لکھنے اس کو جو ویلیو بھی اسائن کی ہے اس کے اکارڈنگلی آٹومیٹیکلی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ اس ویریبل کو اسائن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات کیا یہاں پر ہے کہ ویریبل کا جو نام ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے انڈر سکور سے یا پھر کسی کریکٹر سے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ویریبل کا نام کوئی بھی نمبر سے نہیں سٹارٹ کر سکتے ٹھیک ہے یا کوئی سپیشل کریکٹرز کے ترور نہیں سٹارٹ کر سکتے ویریبل کا نام ٹھیک ہے تو ویریبل کے نام کے سٹارٹ میں نہ کوئی سپیس دے نہیں آپ نے بلکہ انڈر سکور یا پھر کوئی نہ کوئی لیٹر یوز کرنا ضروری ہے اس کے بعد ویریبل کا نیم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نوٹ سٹارٹ بھی نمبر نمبر کے ساتھ آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ایک الفا نمیرک یوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہی اپنے اوپر بات کر لی بھی ہے اب آپ کہہ کہ آپ کا نام جو ہے ویریبل جو ہے وہ کنٹین کر سکتا ہے اے ٹو زی زیرو سے نائنی نہیں کہ آپ اے ون کہہ رہے ہیں اے ٹو کہہ رہے ہیں اس طرح تو ہو سکتا ہے لیکن شروع میں آپ انٹیجر ویلیو نہیں یوز کر سکتے ٹھیک ہے اب ویریبل جو ہوتے ہیں پی ایچ پی کے اندر وہ کیس سنسٹیو ہیں ٹھیک ہے اس میں لائک آپ نے اگر سمال سے ایج لکھا ہے اور پھر کیپیٹل سے لکھا تھا تو یہ دو الگ الگ ویریبل ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کنسیڈر نہیں کرنا کہ یہ ایک ہے اور یہ بھی سیم وہی اسی نام سے لکھا تھا تو آپ نے اس میں جو آپ کے بلوک لیٹرز ہوتے ہیں اور جو سمال میں ہیں ان کو آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پہ کہ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں ویریبل ٹھیک ہے ابھی اس کی پیکٹیکل ایم لیمنٹیشن پہ چلتا ہے جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویریبل سے کیا مطلب ہے میں پی ایچ پی انفو کو یہاں پہ ہٹ آ رہا ہوں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پی ایچ پی ویریبلز ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پر اپنے میں نے یہ پی ایچ پی کا سکرپٹ بنایا ہوا ٹھیک ہے اس کے اندرہ مجھے ویریبلز کو ڈیفائن کرنا ہے اب یہاں پر دیکھی گا کہ میں ایکو سٹیٹمنٹ کو ہٹا رہا ہوں یہاں پر ہم مجھے کیا کرنا ہے ویریبلز کو ڈیفائن کرنا ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر ویریبل آپ کو بنانا ہے میں آپ پر فارجمپلی یوز کر رہا ہوں میرا ویریبل کا نام میں رکھ دیتا ہوں وار ون ٹھیک ہے یہ ایک میں نے ویریبل بنایا ہے اب یہ ابھی تک ویریبل نہیں ہے اس کو ویریبل بنانے کے لیے کیا چیز کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈالر سائن کا ڈالر سائن لگانا ضروری ہے اب یہ کیا بن گیا ایک ویریبل لیکن اس کی کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے variable کو declare کرنا initialize کرنے کے ہاں پر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے assignment operator لگانا ہے میں آپ پر value assign کر رہا ہوں 10 ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کیا declare initialization ہی کٹھی کر دی ہے variable کی آپ نے کافی صحیح c++ کو پڑھا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ variable کو آپ اس طرح سے نہیں کوئی بھی value assign کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ نے اس کو کیا نہیں کیا ہوا declare نہیں کیا کیا ہوا so variable کو سب سے پہلے آپ کو declare کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو value assign کرنے پڑتے ہیں لیکن php میں ایسا نہیں ہے آپ directly بھی variable کو کوئی نہ کوئی value assign کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھے گا کہ میں اس کو one سے start نہیں کر سکتا ہوں اب اگر آپ اس کو execute کریں گے تو یہ error ہی دے گا آپ کو ٹھیک ہے like میں یہاں پر اس کو execute کر رہا ہوں یہاں پر دیکھے گا تو اس نے مجھے error message دیئے کہ variable کو آپ number سے start نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو war one لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم نے value دیتی 10 اب اگر آپ اس کو execute کریں تو اب یہ تک دیکھے گا کہ میں نے کوئی error نہیں آئی یعنی کہ میں نے اس کو نہ تو کوئی integer assign کیا ہے نا variable جو value assign کریں گے آپ اس کی accordingly کیا ہوگی data type اس کی create ہو جائے گی اب اسی طرح سے میں کیا کرتا ہوں میں ایک اور variable create کرتا ہوں ڈالر sign war two کے نام سے اور اس کو value میں assign کر دیتا ہوں string اب یہاں پر دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرا میں نے string assign کیا تو اس کی data type بھی کیا ہوگی string ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے میں ایک ثرڈ variable بنا رہا ہوں war three کے نام سے اور اس کو فرنیا پر ہم value assign کر دیتے ہیں 10.20 اب یہ کیا ہوگا میں نے اس کو floating value assign کیا تو اس کی data type بھی کیا ہوگی floating ہی ہوگی ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو assign کر دی ہے اب ان کو ہم display کرتے ہیں باری باری میں echo کر رہا ہوں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں میں display کرتا ہوں ڈالر sign war one پہلے variable کو display کر دی ہم نے so میں اسی کو copy کر رہا ہوں two three war two کو display کر دیتے ہیں اور war three کو display کر دیتے ہیں ٹھیک ہے so یہاں پر دیکھیں گا کہ اس نے کیا کیا ہے میرا تینوں variables کو یہاں پر display کر دیا لیکن ایک ہی line میں display کیا so next line کے اندر اگر آپ کو shift کرنا ہے تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے نیچے آ کر echo statement use کریں اور اس کے اندر آپ use کر دیں بی آر کا tag ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا کہ next line میں shift کر گے ایک وے یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھائے کہ دوسرین کو concatenate کرنے کے لیے آپ پلس اوپیٹر لگاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ use کریں گے dot operator ٹھیک ہے so dot operator کے بعد میں اس کے اندر ہی use کر لیتا ہوں بی آر کا tag so یہ میرے پاس بی آر آ گیا ٹھیک ہے so ابھی اگر آپ دیکھیں تو اب بھی کیا ہو گیا کہ وہ next line پہ آ گیا so میں اسی کو copy کر لیتا ہوں اور war two پہ بھی display کر دیتے ہیں ہم تاکہ تینوں جو ہیں وہ الگ الگ لائنس پہ آجیں اب یہاں پر دیکھے گا کہ یہ انٹیجر تھا یہ string تھا اور یہ float تو اس نے automatically ان کو differentiate کر کے کیا کیا یہاں پر display کر دیا ہے so اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں variables کو display کرتے ہیں php کے اندر اب یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سی بتاتا ہوں کہ ان دونوں variables کو اب sum کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ آپ اس میں آپ کو number دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں so میں اب یہ eco ختم کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ variable one اور جہاں سے میں hello کو ہٹا رہا ہوں اور variable two ہے میرے پاس ٹھیک ہے ان دونوں کو میں sum کرنا چاہا رہا ہوں so دونوں کو value میں نے ایک کو دے دیتے ہیں twenty so یہ دو آگے اب sum کرنے کے لیے plus or better use کریں گے again dollar sign war two اب یہاں پر دیکھے گا کیا ہو گیا 30 میرے پاس answer return کر دیا ہے ابھی دیکھے گا میں اس کو floating value پر ڈال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ languages کے اندر اگر انٹیجر float ہوتے یا تو دوسرے کو بھی آپ کو انٹیجر میں convert کرنا پڑتا ہے فلوٹ میں ٹھیک ہے then وہ دونوں sum ہوتے لیکن php میں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ دونوں کو اکٹھا بھی sum کر کے آپ کو دے دیکھا کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں sum ٹھیک ہے so یہ variable declare کر دیا آپ نے اب بھی بات کرتے ہیں اس variable کے scope کی ٹھیک ہے so ان کا اچھا دوسری چیز یہ کہ ہم نے بات کی تھی کہ میں یہاں پر اس کو capital v کر دیتا ہوں ٹھیک ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ war one war two ہے so ہونے تو دونوں سیم چاہیے ٹھیک ہے جیسی آپ execute کریں گے تو ایک error message آ گیا کہ یہ variable آپ کا defined نہیں ہے ٹھیک ہے line above 13 کے اندر war two آپ نے define نہیں کیا ہوا so یہ case sensitive ہوتے ہیں so آپ کو جو capital small میں آپ variables رکھ رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کی mistake نہ کریں ٹھیک ہے اچھا جی ابھی بات کرتے ہیں ان کے scope کی variables کو آپ کس طرح سے مطلب کہ ان کا scope define کرتے ہیں variable یہاں پر globally بھی ہوتے ہیں اور locally بھی define ہوتے ہیں ٹھیک ہے php کے اندر ابھی سب سے پہلے میں local variable کی بات کروں تو local variable ایسے variables ہوتے ہیں جن کو آپ کسی نہ کسی function کے اندر define کرتے ہیں اور ان کا scope اس function تک ہی limited ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ باہر accessible نہیں ہوتے کیا مطلب ہے بات کرنے کا لیکن میں یہاں پہ ایک function منا رہا ہوں ابھی آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ function تو پڑے نہیں ہے functions کو میں ڈیٹیل میں explain کروں گا آگے function کے lecture میں جا کر کہ function کیا ہوتے ہیں جاوا سکرپٹ میں جس طرح ہم نے function بنایا تھے کہ function کا keyword ڈیوز کیا تھا پھر اس کا نام بناتے ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ نام بنا دیتا ہوں fun1 کے پہلا function ہے میرا یہ ٹھیک ہے آگے function کی body اور calibrances کے اندر ہم اس کی body create کر دیتے ہیں اوکے یہ function بن گیا ٹھیک ہے اب اس میں ایک variable بنا رہا ہوں variable کا نام دے دیتے ہیں ہم v1 یہ ایک میں نے variable بنایا ٹھیک ہے اور اس کو value میں دے دیتا ہوں 10 یہ ایک variable کو value assign ہوگی اور یہاں پر ہم eco کروا دیتے ہیں insight function کیا function کے اندر اس کو access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر میں لگا تھا ہوں اسی کے اندرام ڈالر sign اور v1 کو use کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں display کر دے اس کی value ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ ابھی تک ہم نے اس function کو call نہیں کیا سو اس لیے execute نہیں کیا سو یہاں پہ ہم اس کو call بھی کر لیتے ہیں function کو نیچے سو میں آپ ہی use کر رہا ہوں fun1 ٹھیک ہے سو یہ میں نے کیا کیا ہے call کر لیا function کو ابھی دیکھے گا اس نے کیا کیا ہے display کیا مجھے inside the function value کے variable کی 10 ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس function کے باہر ہم اس کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں outside function ٹھیک ہے اب variable کی value یہاں پر دیکھے گا inside تو آگی لیکن outside کے اندر ہمیں اس نے کوئی value نیدی بلکہ ایک error message دے دیا یہ variable undefined ہے ٹھیک ہے یہ لوکل ہی variable تھا function کے اندر define ہوا تھا اور اس کا scope بھی کیا تھا اس function کے اندر اس کے باہر accessible نہیں ہے variable ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ جو وار ٹین تھا یہ variable v1 ہے اس کو میں باہر define کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک باہر declare کر دیا variable so آپ دیکھے گا کہ function execute ہوگا function اس کو value 10 assign کرے گا اور outside بھی یہ ہمیں کیا دے گا value value یہاں پر ہم نے ایک mistake کی ہے yes یہ جو variable تھا اس کو یہاں پر value assign کرنا ضروری تھی یہ میں نے ایک value assign کر دی اس کو باہر بھی یہاں پر دیکھیں گا آپ کیا کر رہا ہے inside بھی value دے رہا اور outside بھی value دے رہا اب دیکھیں inside اگر میں اس کی outside value 20 کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب اس کو execute کرتے ہیں اب آپ دیکھیں inside value 10 function کے اندر اس کا scope قتم ہو لیکن outside جو اس کو ہم نے globally declare کیا تھا اس کی value میں وہ return کر رہا ہے so یہاں پر ہم بی آر یوز کر لیتے ہیں sorry so یہاں پر دیکھیں گا outside اور inside دونوں function نے کیا کیا ہمیں value return کر دیا so اس طرح سے آپ کیا کہ سکتے ہیں variables کو declare کر سکتے ہیں php کے اندر locally بھی اور globally بھی ٹھیک ہے یہ دونوں کا scope ہے آپ دونوں طرح سے variables کو یہاں پر declare کیا جا سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ اب آپ آپ دو نمبر کا sum لے کے بھی display کر سکتے ہیں جیسے بھی function کو value دیں تو آپ یہاں پر assign کر سکتے ہیں دوسری بات again وہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو ضروری نہیں ہے کہ body کے اندر ہی display کرنا ہے آپ باہر بھی display کر سکتے ہیں header میں بھی جہاں بھی جائے script کو execute کر سکتے ہیں لیکن دیکھے گا وہ ہی بات کہ again میں page source میں جا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کو جسٹ یہ simple form body میں لکھا ہوا text نظر آ رہا ہے php کا کوئی بھی آپ کو scripting نظر نہیں آتی ٹھیک ہے so scripting language ہے اس طرح سے آپ variables کو یہاں پر use کر سکتے ہیں php کے اندر انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ keywords کیا ہوتے ہیں static v global v data types جو ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں اور کیسے آپ نے ان کو use کرنا ہے ٹھیک ہے constants کون کون سے ہوتے ہیں operators کی بات کریں گے arithmetic کی پھر انشاءاللہ next move کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ